آج کی ویڈیو میں ہم رات کی رانی کے اوپر بات کریں گے کہ رات کی رانی کو آپ کس طرح سے فلاور پر لا سکتے ہیں اکثر جو ہمارے گارڈن حضرات ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی رات کی رانی فلاورنگ پہ نہیں آتی تو رات کی رانی کے فلاورنگ پہ آنے کی کئی وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے رات کی رانی کے فلاورنگ پلانٹ کو کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے اگر آپ کے رات کی رانی کے پلانٹ کو پراپر سن لائٹ نہیں ملتی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس کے فلاورنگ پہ نہ آنے کی دوسری وجہ جو آپ کے فلاورنگ نہ آنے کی وجہ ہے رات کی رانی میں وہ ہے اس کا بہت زیادہ تیزی سے گروت کرنا اگر آپ نے اپنے رات کی رانی کے پلانٹ کو نائٹروجن رچ فرٹیلائزر زیادہ دی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی رات کی رانی گروت پہ آ جائے گی اور وہ فلاورنگ پہ نہیں آئے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو رات کی رانی کا پلانٹ ہے اس کو نائٹروجن کی جو خاد ہے وہ دینا بند کر دیں اور پوٹاش اور فاسفورس آپ اپنے رات کی رانی کے پلانٹ کو زیادہ استعمال کرائیں ایک اور وجہ رات کی رانی کا جو فلاورنگ نہ آنا ہے وہ روٹ باؤنڈ ہے اگر آپ کا جو پوٹ ہے وہ روٹ باؤنڈ ہو گیا ہے تو بھی رات کی رانی فلاور پہ نہیں آئے گی اس کے علاوہ اگر سیزن کی بات کی جائے کہ رات کی رانی کا بیسٹ سیزن کون سا ہے تو ونٹر شروع ہونے سے پہلے رات کی رانی کا جو ٹائم ہے فلاورنگ پہ آنے کا وہ ایک ٹائم وہ ہے دوسرا جب آپ کا ونٹر سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے سپرنگ سے تھوڑا پہلے اس ٹائم پر بھی رات کی رانی فلاورنگ پہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد سپرنگ میں رات کی رانی فلاورنگ پہ آتی ہے یہ تین ٹائم ہے جس میں آپ کی رات کی رانی ہر حال میں فلاورنگ پہ آئے گی یعنی ایک جب سردیاں شروع ہو رہی ہو جو ویدر ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو رہا ہو راتیں تھنڈی ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ کی رات کی رانی فلاورنگ پہ آتی ہے دوسرا جب آپ کا موسم تھوڑا گرم ہونا شروع ہے لیکن بہار سے پہلے یعنی سردی کا سیزن ختم ہونے سے تھوڑا وقت پہلے آپ کا جو رات کا رانی ہے یہ فلاورنگ پہ آتا ہے اس کے بعد بہار میں فلاورنگ پہ آتا ہے اور جب آپ کا سمر سیزن ہے اس میں اگر آپ کی لک اچھی رہی تو ایک سے دو بار یہ آپ کی فلاورنگ پہ لازمی آئے گی اس کے علاوہ اگر مونسون کا سیزن چل رہا ہے تو ایسے صورت میں آپ کی رات کی رانی جو ہے وہ فلاورنگ پہ آنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مونسون کی سیزن میں بہت اچھی انوائرمنٹ مل جاتی ہے پلانٹ کو گروت کرنے کی تو اس میں بیشتر آپ کے فلاورنگ پلانٹ گروت پہ آ جاتے ہیں فلاورنگ پہ نہیں آتے ہیں تو اگر ان سب کے باوجود اگر آپ کا رات کی رانی کا پلانٹ جو ہے وہ فلاورنگ پہ نہیں آ رہا تو اس کے لئے ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ اپنے رات کی رانی کے جو پلانٹ ہے اس کو آپ اٹھا کر کسی شیڈی ایریا میں رکھ دیں اس کو کم اس کم دو سے تین ہفتے اسے شیڈی ایریا میں پڑھا رہنے دیں جہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ نہ بڑھتی ہو اس کے بعد جب وہ اچھی گروت پہ آ جائے جب اچھا دو سے تین ہفتے میں وہ اچھا آپ کو لگے کہ اب یہ اتنا گروت ہو چکا ہے کہ اب اس میں فلاورنگ آ جانی چاہیے تو آپ اپنے رات کی رانی کے پلانٹ کو پاپر سن لائٹ میں شیفٹ کر دیں جب آپ اس کو پاپر سن لائٹ میں شیفٹ کریں گے تو آپ کا رات کی رانی کا جو پلانٹ آ آٹومیٹکلی فلاورنگ پہ آ جائے گا یہ ایک ماناوہ طریقہ ہے اس کو میں نے کئی بار استعمال بھی کیا اور میں کافی اس میں سکسیس فل بھی رہا ہوں تو اگر آپ کا رات کی رانی کا پلانٹ فلاورنگ پہ نہیں آ رہا ہے تو آپ ان میں بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں تو اس میں ضرور آپ کا رات کی رانی کا جو پلانٹ ہے وہ فلاورنگ پہ آئے گا صاف کے قطع جائے گا ہم تعالی کا پہ آئے گی یانی اگر لوگ کو راہا ہو آپ کا رات کی رانی کا پہ آئے گا سکتے جائے گا contemplatives